سادیا کیچن میں آل ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں امید ہے سب اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں آپ کے سامنے ہوں اور یہ دیکھیں میں نے نا اللہ تعالیٰ کے فضل کر رہا ہوں اور شکر کے ساتھ آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں نے بیف پلاو بنایا تھا اور میں نے جو آپ کو دعوت کا بتایا تھا کہ جو ہمارے سپیشل گیسٹ تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ بیف پلاو جن کی فرمائش پر بنایا تھا وہ ایکچولی میری ایک سیسٹر ہے وہ تربیلہ میں رہتی ہیں تربیلہ ڈیم کا تو سنا ہوگا بہت خوبصورت جگہ ہے تو وہ جو میرے برادر اللہ ہیں ان کو میرے ہاں بیف پلاو بہت پسند ہے تو انہوں نے سپیشل مجھے کہا تھا کہ آپ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ میں نے ٹیبل سیٹ کیا تھا ان گیسٹ کے لیے تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں یہ ہم بچپن میں تھے تو میری دادی ہمیں بناتی ہوتی تھی خاص طور پر جب یہ سامن ہوتا تھا یہ ایک سویٹ ہے برسات کے دنوں میں خاص طور پر جب بارش ہوتی تھی اور ہم لوگ بچپن میں نہ آتے تھے تب وہ ہمیں بنا کے دیتی ہوتی تھی تو پھر میں نے سوچا آج میرا دل بھی تھا میٹھے کا تو میں نے سوچا چلیں گیسٹ بھی ہیں بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بناتی ہوں اور دادی ہمیں کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی کہ وہ ہمیں بچپن میں اتنے پیار سے بنا کے کھلاتی تھی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے آپ کو بھی میں انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گی آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے سوچا اتنی زیادہ ڈشیں بنانی ہیں میں نے یہ دیکھیں شامی کباب بھی بنائے تو میں نے سوچا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ لوگ بولنا ہو جائیں تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں یہ بھی شامی کباب تھے جو میں نے آپ کو پہلے سکھائے ہیں آج پھر میں نے بنائے تھے تو اس لیے میں بیزی تھی تو اس لیے میں نے سوچا چلیں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہ میں نے سیلویٹ بنایا ہے یہ سب ٹیبل ان کے لئے دن میں میں نے جب بیف پلاو کا دم کھولا تھا تو میں نے ڈیش آؤٹ نہیں کیا تھا اور میں آپ کو لک نہیں دکھا پائی تھی یہ وہی بیف پلاو ہے اب میں نے ٹیبل سیٹ کیا تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اس کی لک بھی دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھتی بھوک لگ رہی ہے کہ منہ اب اسے سٹارٹ کر لے میرا رائتہ رہ گیا تھا بس بنانے والا میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے میں رائتہ بھی بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ اسے باتے بھی ہو جائیں گی اور تھوڑا انجوائی بھی ہو جائے گا یہ میں نے تھوڑی سی دو ہے سبز میرچ پر ایک بری کٹ لی تھی اور ایک چھوٹا سا بلکل پیاس تھا وہ کٹ لیا تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ہے ان سب کو میں میکس کروں گی آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا بیف پلاو کیسا بنائے اید آنے والی ہے ابھی تو یہ بیف وغیرہ کی ریسپی آپ لوگ ٹرائے کریے گا اید پہ بہت مزے کی بنے گی اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے فیڈبیک دیجئے گا مجھے آپ لوگ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ میری ہیلپ کریں اپنے فرینڈز میں اور فیملی میں میرے لنکس کو چینلز کو شیئر کریں چینل کے لنکس کو شیئر کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سلور پلے بٹن تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے اور مجھے بھی لگے کہ میں بھی ایک فیموس یوٹیوبر بن گئی ہوں میں فرس ٹائم بھی لوگ کر رہی ہوں تھوڑی کنفیوز بھی ہوں نرویس ہو رہی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ میں نے مطلب اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو یا میں کم بول رہی ہوں تو اس کے لئے بھی مجھے بتائیے گا کہ میں مطلب کیسی باتیں کی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیجئے گا مجھ سے کمنٹس کیجئے گا انشاءاللہ نیکس جب بھی لوگ کروں گی تو زیادہ ٹائم کے لئے کروں گی آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میں آپ سب کے لئے دعا گئے ہوں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کے لنک کو اپنے فرینڈز میں فیملی میں سب میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ بھی لوگ میں تب تک آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ